موسیقی وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اطلاعات و قانون بیرسٹر مرتضی وحاب نے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے مطالق سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پر جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے اٹھارہ خفیہ اکاؤنٹس ہیں یہ اکاؤنٹس اپنے پارٹی اساسوں میں ظاہر نہیں کیے گئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹوٹل چھبیس اکاؤنٹس سٹیٹ بینک کے حساب سے پاکستان میں ان کے ہیں لیکن ڈیکلیئر صرف یہ آٹ کرتے ہیں تو آج سٹیٹ بینک نے بھی اس بات کا انکشاف اور اس بات کی تائید کر دی کہ اٹھارہ بینک اکاؤنٹ پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہے جن کو کبھی انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا آج کے اخباروں میں بھی اس کی تفصیلات کو شائع کیا گیا ہے اور بلکہ یہ کہا گیا ہے اس کے اندر کہ کچھ ایسے دستاویزات ان اکاؤنٹس کے ہیں جس پہ دستخط کچھ ایسے افسران کے ہیں کچھ ایسے حکومتی آفیسرز کے ہیں جو کہ آج بہت ہی اہم اور عالی عودوں پر فائز ہیں سٹیٹ بینک کی رپورٹ کا جائزہ لے کر سینٹ اور قومی اسمبلی میں معاملے کو اٹھایا جائے گا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جن اٹھارہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع نہیں کرا رہی ہیں اس رپورٹ میں ان افسران کے نام ہیں جو آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں جبکہ فارن فنڈنگ کیس کو پی ٹی آئی نے چھپانے کی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں بحثیت سیاسی کارکن کے کہ پچھلے ڈیڑھ دو سال میں جو پاکستان تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کو آوائیڈ کر رہی تھی چھپا رہی تھی اور بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ استدا کر رہی تھی کہ فارن فنڈنگ کیس کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو راز میں رکھا جائے ان کو سیکرٹ رکھا جائے شاید اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے کچھ ایسے معاملات تھے جن کو وہ چھپانا چاہ رہے تھے لیکن الحمدللہ آج سٹیٹ بینک نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ اصل میں وہ کیا چیز تھی جس کو شاید پاکستان تحریک انصاف چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ میں سمجھتا ہوں وہ اٹھارہ جالی بینک اکاؤنٹس ہیں جو کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے نام پر پاکستان کے مختلف بینکوں میں چل رہے ہیں لیکن اس کی ڈیٹیل آج تک پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر نہیں کی میں سمجھتا ہوں یہ غیر قانونی چیز ہے یہ غیر اخلاقی چیز ہے اور فوری طور پر اس ایشو کے اوپر بھی جی آئی ٹی کانسٹیٹوٹ ہونی چاہیے مشیر اطلاعات نے کہا کہ چند ماہ قبل آف شور کمپنیوں کی بات کی گئی تھی تاہم پھر یو ٹرن لے لیا گیا تحریک انصاف کے ساتھ لین دین نہیں ہوتی صرف یو ٹرن ہی ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی سیاست سے بار بار اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یو ٹرن ان کا انتخابی نشان ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی چیز وہ یو ٹرن ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جوریز ڈیکشن اس ایشو پر نہیں بنتی تو اگر وہ قانون کو پہلے پڑھ لیتے کسی اچھے وکیل سے مشورہ کر لیتے تو شاید اس طرح یو ٹرن ان کو نہیں لینا پڑتا منی لارننگ کے الزامات کی بات کی گئی اور پھر پیپلز پارٹی وزراء سے استیفوں کا مطالبہ کیا گیا اب تحریک انصاف کی غیر قانونی کام پر بھی جے آئی ٹی بنائی جائے مرتضی بہاب نے کہا کہ اگر کاروائی کرنی ہے تو سب کے خلاف کی جائے ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما مصطافی ہو قانونی نکتہ یہ ہے کہ فیک اکاؤنٹس نہیں ہونے چاہیے بات بلکل درست ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر کاروائی ہو تو سب کے خلاف ہو اگر جائے ٹی کانسٹیٹوٹ ہو تو سب کے خلاف کانسٹیٹوٹ ہو ہم تو بار بار یہ کہتے تھے کہ جو جالی اکاؤنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت ٹویٹر پر چیزیں پوسٹ کرنے کے علاوہ پاکستانی عوام کے لیے کچھ کر لے تو ملک کی حالات بہتر ہو جائیں گے یہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے کارنامے ہیں کہ وہ ملک وہ ریاست جو کہ گیس کے معاملات میں خودکفیل تھی جہاں پہ گیس کے زخیریں موجود تھے اس نے اپنی غلط پلاننگ سے اور غلط منجمنٹ سے لوگوں کو درہ دھمکا کے ایک ایسی سیچویشن کریئٹ کیے کہ آج پاکستان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بالخصوص میں صوبہ سندھ کی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آئین پاکستان اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ جس صوبے کے اندر گیس دریافت کی جائے گی پہلا حق اس صوبے کی عوام کو ہوگا صوبہ سندھ پاکستان کی ستر فیصد گیس کو پروڈیوز کرتا ہے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود آج ہمارے سارفین کو چاہے وہ گھریلو ہوں انڈسٹرل ہوں یا ٹرانسپورٹ والے ہوں سب کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنے